سو سنار کی اور ایک لہار کی آئی پیل دوہزار پچیس سے پہلے دھونی نے پلٹ دیا پورا کھیل پچھتر کرول میں ان پانچ گھا تک کھلاریوں کو ریٹین کرے گی چین نہیں کفتان ریتراج گھاکوار کی لگے گی اٹھارہ کرول کی بولی شیوم دوبے اور پتھیرانہ پر بھی ہوئی نوٹوں کی برسات دھونی نے تین سب سے خطرناک کھلاریوں کو دھکے مار کا ٹیم سے نکالا دھونی کے لیے بی سی سی آئی نے بدلا آئی پیل کا سب سے بڑا نیم دھونی کو کتنے کروڑ میں ریٹین کرے گی چین نہیں نیلامی سے پہلے ہوا سب سے بڑا خلاصا کچھ ہی دنوں کے بعد دنیا کی سب سے بڑی کرکیٹ کی لیگ آئی پیل کا میگا اوکشن ہوگا بی سی سی آئی نے ہر ٹیم کے لیے پچھتر کروڑ میں پانچ کھلاریوں کو ریٹین کرنے کا نیم منایا ہے ہر ٹیم ایک انکیپڈ کھلاری کو ریٹین کر سکتی ہے ادھر بی سی سی آئی نے نیم منایا ادھر مہندر سنگھ دھونی نے ایک تیر سے دو نشانے لگا دیئے آئی پیل میں پانچ بار کی چیمپین چین نہیں سوپر کنگ نے پچھتر کروڑ میں اپنے پانچ سب سے خطرناک کھلاریوں کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا پہلے آپ کو چین نہیں کے ریٹینشن کھلاریوں کی لشٹ دکھاتے ہیں کتنے کروڑ میں چین نہیں کون سے کھلاری کو ریٹین کر رہی ہے اس کے بعد دھونی پر آئیں گے چین نہیں نے سب سے پہلے اپنے کپتان ریتراج گائکوار کو ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے دھونی کے بعد ریتراج گائکوار ہی چین نہیں کی سب سے بڑی طاقت ہیں دھونی نے اپنی وراثت خود ریتراج گائکوار کو سوپی تھی اور چین نہیں کا کپتان بنایا تھا اس لیے چینی مینجمنٹ نے سب سے پہلے گایاکوال کو ہی ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہا جا رہا ہے چینی اپنے کپتان ریت راج گایاکوال کو 18 کروڑ میں ریٹین کر سکتی ہے کیونکہ بی سی سی آئی نے پہلے ریٹینشن کے لیے 18 کروڑ روپے کا ہی نیم بنایا ہے یعنی گایاکوال کی اس بار چاندی ہونے والی ہے دوسرے نمبر پر چینی ٹیم کے سب سے خطرناک اول راؤنڈر رویندر جڈیجا کو ریٹین کرے گی رویندر جڈیجا پچھلے کئی سال سے چینی کے ساتھ ہیں چینی کے لیے کئی سالوں سے جڈیجا گیند اور بلے دونوں سے تباہی مچا رہے ہیں 2023 میں جڈیجا نے ہی آخری دو گیند پر دسرن منا کر چینی کو چیمپئن منایا تھا اس دن دھونی نے پہلی بار جڈیجا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تھا دھونی جڈیجا کے قریبی مانے جاتے ہیں اس لیے جڈیجا کو دوسرے نمبر پر ریٹین کیا جائے گا کہا جا رہا ہے چینی سوپر کنگ جڈیجا کو ریٹین کرنے کے لیے 14 کروڑ روپے دے سکتی ہے کیونکہ جڈیجا ٹیم کے دوسرے ریٹینشن کھلالی ہوں گے ٹیم تیسرے نمبر پر شری لنکا کے یورکر کنگ ماتھیشہ پتھرانا کو ریٹین کرے گی پچھلے دوسرے سیجن میں پتھرانا نے اپنی یورکر گینبازی سے ہر بلے باز کی دھجیاں اڑائیں تھیں پتھرانا نے دھونی کو اپنا گروہ بتایا تھا اب چینی تیسرے کھلالی کے طور پر پتھرانا کو ہی ریٹین کر سکتی ہے ماتھیشہ پتھرانا کو 11 کروڑ روپے میں ریٹین کیا جا سکتا ہے چوتھے نمبر پر ٹیم شیوم دوبے کو ریٹین کرے گی پاور ہٹنگ کے لیے مشہور شیوم دوبے آسمانی چھکے لگا کر کسی بھی میچ کا رخ پلٹنے کی طاقت رکھتے ہیں 2024 کا IPL میں شیوم دوبے نے بلے سے کورا مچا دیا تھا اسی لیے اب چینی نے شیوم دوبے کو بھی ریٹین کرنے کا فیصلہ کیا ہے پانچوے کھلالی کے طور پر چینی دوین کونوے کو ریٹین کر سکتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں دوین کونوے چینی کے بھروسے مند سلامی بلے باز بن کر اُبھے ہیں کونوے نے پچھلے سیزن کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ ان کی چھوٹ لگی تھی لیکن اس بار IPL کھیلنے کے لیے کونوے پوری طرح سے تیار ہیں اسی لیے سی ایس کے انہیں ریٹین کر سکتی ہے اگر آخری وقت پر چینی نے فیصلہ پلٹا تب دوین کونوے کی جگہ رچین رویندر کو ریٹین کیا جا سکتا ہے آخری کھلالی کے طور پر چینی مہندر سنگھ دھونی کو ریٹین کرے گی کہا جا رہا ہے دھونی کو فرنچائزی ان کیپڈ کھلالی کے روپ میں ریٹین کر رہی ہے دھونی کی کپتانی میں ہی چینی سپر کنگ کی ٹیم پانچ بار IPL کی چیمپین بنی تھی کئی دگجوں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ دھونی کو IPL کھلانے کے لیے ہی بی سی سی آئی نے ایک ان کیپڈ کھلالی کو ریٹین کرنے کا نیم بنایا ہے اسی کے تحت چینی چار کروڑ میں دھونی کو ریٹین کرے گی آکاش چوپڑا نے کہا یہی وہ چھے کھلالی ہیں جنہیں فلال چینی ریٹین کر سکتی ہے ان کے علاوہ باقی سبھی کھلالیوں کو ٹیم سے ریلیز کیا جائے گا اور نیلامی کے دوران مہندر سنگھ دھونی خود یوہ اور شاندار کھلالیوں کو ٹیم میں شامل کریں گے ویڈیو اچھا لگا تو شیئر کیجئے اور پیج کو فولو کیجئے